حضرات اکرامی قادر اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خورب کا ذکر فرماتے ہوئے خاص محبت کا اظہار فرماتے ہوئے جیسے حضرت علی سے بھی فرمایا حضرت عباس سے بھی فرمایا علی مجھ سے میں علی سے ہوں عباس مجھ سے میں عباس ہوں اسی طرح امام حسین کے لئے بھی فرمایا حسین من نیوانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو اللہ قریم نے یہ بھی شان عطا فرمائی یہ دونوں شہزادے وہ ہیں جن کو اللہ قریم نے رسولہ کی صورت عطا فرمائی حضرت امام حسن کا چہرہ رسولہ کے چہرے کی طرح بنایا اور امام حسین کا جو نیچے والا دھڑ ہے وہ رسولہ کے دھڑ کی طرح جسم پاک کی طرح بنایا لہذا جب یہ دونوں شہزادے کھڑے ہوتے رسولہ کی پوری صورت نظر آتی جب صحابہ اکرام رسولہ کے وسال کے بعد رسولہ کا دیدار کرنا چاہتے حسن حسین کا دیدار کرتے یہی وجہ حضرت عانس بھی فرماتے ہیں سیدہ خدون جنت بھی فرماتے ہیں مولا علی بھی فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ دیگر صحابہ جس جس نے رسولہ کے بعد حسن حسین کو دیکھا اس نے یہی کہا حسن کا چہرہ نانے کی طرف ہے حسین کا باقی جسم نانے کی طرح ہے امام آل سنت نے اپنی محبت کا اظہار کیا آپ فرماتے ہیں مہدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین اسی طرح رسولہ نماز میں ہوتے یہ شہزادے رسولہ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں سرکار ان کے دل کو رکھنے کے لیے آپ سیدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ امام حسین کی شان بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ نے امام حسین کو اٹھا رکھا ہے فرما رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب امام حسین کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں وجہ کیا ہے ایک وقت کی بات ہے رسولہ گھر سے نکلے میرا ہاتھ پکڑ لیا بزار میں گئے واپس آئے آپ نے فرما منہ کو لے کہ منہ کدھر ہے امام حسین کو بلا رہے تھے امام حسین آئے دوڑ کے رسولہ کی گود میں بیٹھ گئے اپنے نانا جی کی داڑی مبارک سے کھیلنے لگ گئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسولہ نے کیا کیا امام حسین کا موں کھولتے اپنا موں داخل فرماتے اور آپ فرماتے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما اسی طرح کر کے حضرات گرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی بڑی عزت احترام کرتے ایک دفعہ جنازے پہ تشریف لے گئے جا واپس آئے ایک جگہ امام حسین درخت کے نیچے گرمی کی وجہ سے درخت کے نیچے بیٹھ گئے چھاؤں میں تھوڑے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے حضرت ابو حریرہ نے دیکھا امام حسین کے پاؤں پر گرد ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی چادر لے چادر لے کہ امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا امام حسین نے کہا بزرگ آدمی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے عرض کی حسین جو میں آپ کا مقام جانتا ہوں اگر لوگ بھی اسی طرح جانے آپ کو کندوں پر اٹھا لیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ باہر تشریف لائے ایک کندے پہ حسن دوسرے پر حسین کبھی حسن کو چونتے ہیں کبھی حسین کو چونتے ہیں ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ان سے محبت ہے ہاں مجھے ان سے محبت ہے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے بغد رکھا اس نے مجھ سے میں محمد سے بغد رکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے عراقی نے پوچھا محرم تھا عراقی نے پوچھا جس نے عرام باندھا ہو اگر اسے مکھی مر جائے مچھر مر جائے اسے کیا اس پر دم واجب ہے کے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے آپ نے فرمایا عراقیوں کتنے بدبخت ہو کتنے ہمک ہو مچھر مر جائے مکھی مر جائے تو مسئلہ پوچھ رہے ہو اتنے فکر مند ہو ارے تم نے تو رسول اللہ کے شہزادے بیٹے حسین کو شہید کر دیا وہ حسین جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اُمار ریحانہ تایا منا دنیا یہ حسن حسین دنیا میں میرے پھولیں جس کو رسول اللہ پھول فرمائے اس حسین کو تم نے ظلمن شہید کر دیا بدبخت ہو ملعون ہو اس وقت تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس کی تمہیں کوئی فکر لائق نہیں ہوئی تم یہ مسئلہ پوچھتے ہو محرم سے محرم سے اگر مکھی مر جائے مچھر مر جائے اسے کیا کرنا چاہئے تمہیں تو اس چیز کی فکر کرنی چاہئے تم نے تو رسول اللہ کے شہداد لخت جگر کو حسین کو ظلمن شہید کیا بدبخت ہو تجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہئے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ نماز کے اندر ہے اثر کی نماز ہے رسول اللہ چوتھی رکت کے اندر ہیں حسن حسین رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو گئے ہیں جب رسول اللہ نے سلام پھیرا دونوں شہزادوں کو کندوں پہ بٹھا کے صحابہ کی طرح مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ کون ہیں جو اپنے نانی نانے کے لحاظ ہے ماں باپ کے لحاظ ہے چاچا پپی کے لحاظ ہے ماں مخالہ کے لحاظ ہے سب سے بہترین ہیں صحابہ نے اس کی یار صلح فرمائے فرما وہ حسن حسین ان کے نانا مصطفیٰ ان کے نانی خدیجہ تلقبرا ان کے بابا علی المرتضی ماں فاطمہ زہرہ ان کی خالائیں رقیہ امے کلسوم زینب ان کے چاچا جعفر ان کی پوپی امہانی فرما یہ ساری ہستیاں جنت میں ہوں گی اور حسن حسین بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے شان شبیردی کی دسان آسونا پاک قرآن تو پچھ یا پچھلے کیسر حیدر تو یا نبیان دے سلطان تو پچھ جے حق دا علم بلند کی تا عباس جے زی شان تو پچھ جتے جھوک حسین لٹا دی تھی اس کربل دے میدان تو پچھ